نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فعوذ بالله من الشیطان قجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم يتلو علیہم آیاته و يزکیہم و یعلمهم الكتاب والحکم و ان کانو من قبر لفی ضلال مبین صدق اللہ العظیم مسلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مشن مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو عام کرنے کے لیے آج کی ہماری آیت مقدسہ ہے سورہ آل عمران کی ایک سو چونسٹھ نمبر آیت جس کا مقوم انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا لقد من اللہ علی المؤمنین البتہ تحقیق احسان کیا اللہ نے مؤمنوں پر یعنی یقیناً یقیناً اللہ رب العزت نے بہت بڑا احسان کیا مؤمنوں پر ایمان والوں پر کون سا احسان اذ بعت فیہم رسولا من انفسیہم جب اس نے بیجا ان میں ایک رسول انہی میں سے یعنی انسانوں میں سے بشروں میں سے مکیوں میں سے ہاشمیوں میں سے اللہ رب العزت نے رسولوں کو چن کے امام الانبیاء کو آخری رسول کو ان میں مبعوث کیا یہ اللہ کا کائنات کا بہت بڑا احسان ہے یتلو علیہم آیاتی ہی وہ تلاوت کرتے ہیں ان پر اس کی آیتیں یعنی وہ نبی وہ پیغمبر کو کیوں چنا گیا اللہ کی نشانیاں بیان کرے اللہ کے احکام بیان کرے اللہ کا دین بیان کرے اللہ کے حکم لوگوں تک پہنچائے اور لوگوں کو جہالت سے نکالے رسم و رواج سے نکالے اور اللہ کا بندہ بنائے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی میں لائے قرآن کے راستے کے اوپر چلائے یتلو علیہم آیاتی وہ تلاوت کرتے ہیں ان پر اس کی آیتیں وَيُزَكِّهِمْ اور پاک کرتے ہیں انہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةِ اور سکھاتے ہیں انہیں کتاب اور حکمت کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے یعنی دین سمجھاتا بھی ہے دین پر عمل کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے دین کو آگے پیش کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے اگر پیش کرتے ہوئے تکلیفیں آئے تو صبر کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے اور اس پر صبر کر کے عجر کیا ملے گا یہ بھی سارا سلسلہ بتاتا ہے یہ بھی یقین دلاتا ہے سمجھاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں تکلیفیں برداشت کروگے تو اللہ رب العزت کتنی آسانیاں پیدا کرے گا کتنی عزتیں دے گا کتنی عظمتیں دے گا وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْرُ الْعَفِيضَ اور بلا شبہ وہ تھے اس سے پہلے یقیناً کھلم کھلی گمراہی میں یعنی اس آیت مقدسہ کا انداز دیکھئے کہ کس قدر عالی عظمت اور شان اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیان ہو رہی ہے اللہ رب العزت نے ایک مٹی کے ذرے سے انسان کو بنا دیا روح زمین کی مٹی کو اکٹھا کیا انسان بنا دیا کہ پانی کی بون سے اس کا سلسلہ پدیش چلا دیا اور اس میں روح پھوک دی گئی اس کو کتنے کتنے انامات اس کو دیکھنے والا بولنے والا چلنے والا پکڑنے والا سونگنے والا اس کے لئے دن بنائی رات بنائی کیا کیا کچھ نہیں اللہ نے اس کائنات میں اس انسان کے لئے بنایا لیکن اس طرح احسان بہت بڑے بڑی نعمتوں کے اوپر بھی ایسے احسانی جتلایا جس طرح اللہ رب العزت نے یہ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین کہ اللہ کا مومنوں پر بہت ہی بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بیج دیا رحمت للعالمین کو بیج دیا اور مومن ہوتے ہی وہ ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت کریں آپ کے طریقے سے محبت کریں آپ کی بات سے محبت کریں آپ کی ذات سے محبت کریں اور اس محبت میں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے دین کے لیے کوئی کائنات کی محبت درمیان میں رکاوٹ نہ آنے دیں وہ صحیح مانو اس میں دل سے اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں اللہ کے رسول کو ماننے والے ہوتے ہیں اللہ کے دین کو ماننے والے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کس احسان کو احسان مانتے ہوئے اس کا حق ادا کرنا یہی ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے مشن کو دنیا تک پہنچایا اور پھر امت کی ذمہ داری لگائی کہ اس مشن کو لے کے چلنا ہے اور جو بھی اس مشن کے اوپر چل رہا ہے وہ گویا کہ سرات مستقیم پر چل رہا ہے اور اللہ کس احسان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی بار اس راستے پر ہی چلنے کی توفیق آپ فرمائے جو راستہ اللہ نے مومنوں کے لیے پسند کیا ہے جو سرات مستقیم کا راستہ ہے وما توفیق اللہ بللہ موسیقی